آج دو مقدمات جو سپریم کورٹ میں جن کی شنوائی ہوئی ہے ان کے حوالہ سے اماد یوسف جو پریزیڈنٹ ہیں اے آر بائی کے ان کے خلاف ایک مقدمہ تھا جس میں ویجنگ وار میوٹنی اور پدا نہیں کون کون سے دفعات اس بنا پر لگائے گئے تھے کہ آٹھ اگست بیس بائیس کو ایک پروگرام اے آر بائی نے یہاں نشر کیا تھا اور اس میں شہباز گل نے کچھ ایسی باتیں کہیں تھیں جس کی بنیاد پر ایک ان کے خلاف ان کے خلاف ایک سٹی میجسٹریٹ اسلام آباد میں پرچہ درج کیا دیپٹی کمیشنر اسلام آباد کے توسط سے اور اس پر جو ہے شنوائی ہم نے قواشمنٹ کی درخواست پہلے ہائی کورٹ میں کی تھی اور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ قواشمنٹ کی درخواست ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ میں خارج کی تھی جس کے خلاف ہم نالش لے کر سپریم کورٹ میں آئے تھے تو سپریم کورٹ کی پہلے جو بینچ تھی تین رکنی بینچ انہوں نے ہماری پٹیشن کو نوٹس ایڈمنٹ کیا تھا اور نوٹس دیا تھا وفاق کو اور سرکاری ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو کہ وہ اس کا جواز جسٹیفائی کریں کہ یہ کیس امادیو کے خلاف اے آر وائی کے ہیڈ کے خلاف جو جو ہے اپنا پریزیڈنٹ ہے اے آر وائی کا جو کراچی میں بیٹھا ہوا تھا اس کے خلاف کیسے آپ نے درج کر دیا جبکہ ڈسکلیمر ہوتا ہے ہر پروگرام کا کہ جو بھی اس میں ایک گیسٹ آتا ہے اس کا کہہ ہوئے باتیں جو ہوتی ہیں وہ ان کی ذمہ باری انتظامیہ پر نہیں ہوتی ہے بارک ایف یہ جب مقدمہ درج ہوا تو پاکستان کی اس نہ صرف ساری جرنلسٹ برادری نے پریس اور پرنٹ الیکٹرونک میڈیا نے اس پر بہت زیادہ برہمی کا اظہار کیا برکہ بین الاقوامی طور پر بھی اس کو یہ متصبر کیا گیا کہ یہ میڈیا کا آزاد میڈیا کے گلہ دبانے کے محترادف ہے جو نہ صرف انسانی حقوق کی پامالی کرتا ہے آرٹیکل انیس جو یونیورسل ڈیکلیریشن ہے اس کی خلاف برزی ہے بلکہ آرٹیکل انیس جو ہمارا آئین کا ہے اس کی بھی فنڈمنٹل رائٹ جو ہے سپیچ اور انفرمیشن اس کی بھی وائلیشن میں ہے تو یہ جب ہوا آج اس کی شنوائی نوٹس کے بعد لگا ہوا تھا ایڈو کے جنرل اسلام آباد پیش ہوئے اور انہوں نے پھر دو تاریخیں جب پہلے جس طرح ہوئی تھی اس پر انہوں نے التوا کے لیے پھر استعدا کی لیکن اس التوا کی استعدا کو جج صاحبان نے کہا کہ آپ کو بہت موقعیں مل چکے ہیں آپ بتائیے ان کے خلاف شہادت کیا ہے تو شہادت جب کی بات آئی تو ایک اس میں ٹرانسکرپٹ کی دکھایا گیا اور وہ ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ شہباز گل کے ایما پر ایک زیر تعمیر کوٹھی سے ایک ڈائری برامت کی گئی ایک میل سے زیر تعمیر کوٹھی تھے اور اس ڈائری میں یہ ٹرانسکرپٹ ایک ڈاکیمنٹ برامت ہوا جس کے اوپر اماد یوسف کا نام لکھا ہوا تھا باقیوں کے تو جائز صاحبان کہنے لگے کہ بھائی یہ اس کا لکھا ہوا ہے انہوں نے کہا نہیں اماد یوسف کا نہیں تو کیا اماد یوسف نے پروگرام میں اس کا نام اماد یوسف کا آیا کہ جی وہ بھی نہیں آیا تو اس سے برامت کی ہوئی نہیں جی برامت کی بھی اس سے نہیں ہوئی ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر اس پر لطیف خوصہ کا نام لکھ لیتے تو آپ پھر لطیف خوصہ کو پکڑ لیتے یا کسی اور کا نام لکھ لیتے تو آپ اس کو ملزم بنا دیتے تو یہ انہوں نے کہا کیا یہی شواہد ہیں یہی ثبوت ہے یہی اس کے خلاف ہے انہوں نے کہا جی مجھے ٹائم دیں مجھے ٹائم دیں تو تفتیشی موجود تھا مثل سے انہوں نے کہا آپ تتمہ بیان پڑھیں اور جب تفتیشی نے تتمہ بیان مدعی کا پڑھا تو اس میں صدف عبدالجبار نے پروگرام کیا تھا خاور گھومن اس کے کوارڈینیٹر تھے اس کے جو ہے عرشت شریف جو ہے وہ اس کے وہ تھے اور اسی طرح جو ہے باقی دیگر اشخاص کا نام بھی تھا باقی ساروں کو جو ہے بریوز ذمہ کر دیا اور اس شخص کو جو کراچی میں بیٹھا ہوا ہیں انہوں نے کہا یہ چیف کوارڈینیٹر تھا یہ عربائی کے پروگرامز کا لہذا اس کی جو ہے انہوں نے کہا یہ کیا بات ہو گئی پروگرام جو ہے یہاں ہو رہا ہے کر اس کو جو رہی ہے وہ آپ کی ملزم نہیں ہے جو خاور گھومن جو اس کو کوارڈینیٹر کر رہا ہے وہ ملزم نہیں ہے وہ سارے بے گناہ ہیں تو یہ عماد یوسف کہاں سے بیچ میں آگیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا شہادت بتائیے گا تو کوئی شہادت ان کے پاس نہیں تھی اس لیے جائج صاحبان نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو آخری موقع دے رہے ہیں لیکن اگر یہی شہادت ہیں تو آپ سوچ لیں کہ اس کے بعد بھی کوئی جواز بنتا ہے تو میں نے عرض کی کہ جناب اس سے بین الاقمامی طور پر ہماری صحافی برادری پر ہمارے جو ہے پاکستان کے امیج پر کہ یہاں بنیادی حقوق کو کس طرح سے پامال کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے ازادی صحافت کا گلہ گھونٹا جا رہا ہے یہ دنیا ساری میں ایک آہ شور و غوغہ ہیں اور پاکستان کے صحافی بھی اس سے اس قدر خائف ہو رہے ہیں کہ وہ اب کوئی بھی پروگرام کرنے سے پہلے جو ہے ان کو اسی آہ خوف کے تحت کے ہمارے اوپر بھی ویجنگ وار اگنس پاکستان یہ نہیں اندازہ کریں میوٹنی بغاوت یہ بغاوت اتنے بڑے بڑے دفعات وہ لگا دی گئی جو انیس سو تیس میں جو تاج برطانیہ نے غلام رکھنے کے لیے جو قوانین میں ترمیم کی تھی یا بنائے تھے ان کا جو ہے آہ غوغہ اور شوشہ ہمارے اوپر ڈالا گیا ہے اور ہماری تو اس میں بھی آرٹکل سیکشن وان نائنٹی سکس ہے کہ سینکشن او دی فیڈل گورنمنٹ یا پروینشل گورنمنٹ تو سینکشن بھی اس کے خلاف نہیں تھی کوئی شہباز گل کی اور سیٹی میجسٹریٹ یا ڈسٹرک میجسٹریٹ کو نہیں ہے جو انہوں نے پیش کیا وہ بھی سینکشن نہیں تھی سو کسی انداز سے کسی انداز سے بھی یہ اماد یوسف یا کسی میڈیا چینل کے خلاف میڈیا چینل یا ان کے کسی آہ کوارڈینیٹر یا کسی ان کے جو ہے آرگنائزر یا ان کے پریزیڈنٹ یا مالک مالک کو بھی بنا دیا انہوں نے اس میں جو ہے اقبال صاحب کو بھی تو وہ بھی ان کو بھی بریوز ذمہ قرار دے دیا گیا تفتیش میں اماد یوسف کو پک کیا گیا تھا اور یہ پک اینڈ چوز بھی یہ ڈسکرمنیٹری تھی یہ بادی ان نظر میں یہ آئین کے متصادم تھی بارک ایف اب انہوں نے دو افتے کی تاریخ دی ہے اور کہا ہے کہ اس پر جو ہے حتمی فیصلہ کیجئے گا اور کریں گے سو یہ بنیادی حقوق سے متصادم تھا اور اس میں آپ کی جو ہے جرنلسٹک برادری ساری انوالب تھی دوسرا مقدمہ جو آج تھا بڑا اہمیت تھی جس میں اور جو سارا کا قوم اور ملک دیکھ رہی تھی جس میں ماشاءاللہ شریف برادران اور پی ڈی ایم کے جتنے اکابرین تھے جنہوں نے اپنے آپ کو جو ہے آئین سے اپنے آپ کو جس طریقے سے کرپشن کے چارجز میں جس طرح سے نیب کے کیسز سے جس طرح سے اپنے آپ کو بریز زمہ کروایا جس بھونے طریقے سے انہوں نے قانون میں ترامیم کی جس طریقے سے بریزن نیکڈ طریقے سے انہوں نے جو ہے قانون کو جو ہے مسخ کر کے اپنے آپ کو ان کیسوں سے نکالا آج وہ مقدمہ بھی جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے آج سمات کیا اور آج خجہ حرس صاحب جو تین ماہ متواتر مسلسل تین ماہ سے ایک عدالت سے دوسری عدالت چوبیس گھنٹے جو ہے وہ خان صاحب کے کیسز نے وہ رہے اور اتنا وہ سرگردہ رہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہو گئی اور وہ بیماری کی وجہ سے آج آنا سکتے اور انہوں نے اس کا بھرملہ اظہار اپنی درخواست لکھی ہوئی میں کیا جس میں انہوں نے آج آنے سے استثناء مانگا تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے تحریری تحریری طور پر جو سپریم کورٹ نے تقاضی کیا تھا کہ آپ تحریری بحث اس معاملے کی دے دیں وہ انہوں نے آج سبمٹ اپنا دوسرے اسوسیئٹ کی جانب سے وہ کر دی گئی اور وہ انہوں نے پیش کی تو مخدوم علی خان صاحب نے کراچی سے شامل کی شرکت کی اور انہوں نے کہا مجھے یہ کل ملی ہے یہ ان کی جو لکھتے انہوں نے دی ہے تو میں اس کا جواب دینا چاہوں گا بینچ نے کہا ٹھیک ہے تو اس پر منصور علی شاہ صاحب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کچھ کہ یہ بتائیے گا کہ کیا میں جو ہے چونکہ پہلے نوٹ دے چکا ہوں کہ یہ جو ہے دو چیزوں پر تین چیزوں پر نمبر ایک کہ کیا جو ہے یہ مینٹینبل ہے اور میری نظر میں مینٹینبل نہیں ہے بلکہ دو باقی دو جج سہوان نے کہا مینٹینبل ہے تو بھائی مجورٹی ظاہر ہے وہ کیس آگے چلتا رہا دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نے جو آرمی ایکٹ والے کیس میں میں نے یہ لکھا کہ بناسب ہوگا کہ پہلے اس کا پریکٹس اینڈ پروسیجر آف سپریم کورٹ رولز کا جس میں بینچ کی تشکیل پر تین سینئر ججز کی بات کی گئی ہے اس کا پہلے فیصلہ کیا جائے اور تب جو ہے بعد میں پروسیڈ ہو کیونکہ پھر بینچ کی کمپوزیشن جو ہے شاید مختلف ہو جائے تو انہوں نے کہا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ کیا میری اس ابزرویشن کے بعد جو میں نے نوٹس دیا ہے کیا یہ بینچ کو آگے پروسیڈ کرنا چاہیے اور تیسرا انہوں نے کہا کہ اگر یہ فیصلہ ہو بھی جاتا ہے تو کیا فل کوٹ کو سننا مناسب ہوگا یا پانچ سے پانچ اور پانچ ججز سنیں جس طرح پہلے کیسز میں جو جتنے اہم کیسز سے اس میں لارجر بینچ سنتی رہی ہے تو کیا اس کے باوجود جو ہے اس بینچ کو جو ہے سننا چاہیے تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ہم آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے آپ اس کیس کو ہم جاری رکھنا چاہتے ہیں اگرچہ مخدوم علی خان صاحب سے جب ان کی رائے لی گئی تو انہوں نے بھی کہا کہ ان کے نوٹ کی اہمیت ہے مگر چیف صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ لکھ کر دے ریجئے گا اس میں وقت کی قلت ہے اور میں یہ بوجھ بوجھ اپنے سر پر نہیں لے کے جانا چاہتا کہ ہم ایک سال سے دوہزار بائیس سے اس کیس کو سن رہے ہیں اور سننے کے بعد چونکہ میری ریٹائرمنٹ قریب ہے میں نہیں چاہتا کہ اس کو آن ڈیسائیڈڈ چھوڑ کے جاؤں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک اہم اہم کیس ہے اور اس کا فیصلہ جو ہے یکسو ہونا چاہیے سو اس لیے انہوں نے یہ عظم کا اظہار کیا کہ ایک ہفتے کی انہیں ٹائم دیا ہے یہ سوموار چھوڑ کے اگلے سوموار کو رکھا ہے انہوں نے دونوں فریقین کو کہا ہے کہ آپ مزید تحریری اپنا جو ہے جواب دے دی جئے گا اور اس کیس کو ہم فیصلہ کر کے جائیں گے سو یہ کسی کی غلط فہمی ہو اگر کہ یہ لمبو میں چھوڑ جائیں گے یا اس کو ٹھوک آتے میں ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہونے جا رہا انشاءاللہ انشاءاللہ چیف جسٹس ہمیں یہ عمر اطا بنگیال چیف جسٹس تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے یہ جتنے نفیس شخص ہیں جتنے یہ وزہ دار ہیں اور جتنا یہ قوم اور ملک کا درد رکھتے ہیں جتنا ان ایشوز کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے بنیادی حقوق سے اگر کوئی متصادم ہے اور عوام کے حقوق پر جو ہے غصبانہ یہ عمل ہے تو وہ انشاءاللہ اس کا تدارک کر کے جائیں گے اور عوام دیکھے گی انشاءاللہ دیکھے گی کہ جو ہے جس طرح سے انہوں نے اپنے کیسز کو جفن کر کے بند کیا ہے قانون کو ترمیم کر کے اور قانون کو اپنے ذات کے لیے انہوں نے مفاد کے استعمال کیا ہے مفاد عامہ کی بجائے جو جو قانون جو جو قانون اس حکومت میں سولہ مہینے میں بنائے ہیں ایک بھی ایک بھی مفاد عامہ کے لیے نہیں ایک بھی پبلک کے بینفٹ میں نہیں ایک قانون سازی ایسی نہیں ہے جو عوام و ناس کو کوئی فائدہ دیتی ہو انہوں نے ذات کو فائدے پہنچائے ہیں اپنے جو ہے کرپشن کے کیسز کو انہوں نے بند کیا ہے انہوں نے سولہ عرب کے مقصود چپڑاسی والے کیسز انہوں نے دفن کیے ہیں بند کیے ہیں انہوں نے ایسٹس والے کیسز بند کیے ہیں اور اس جج کو ایم پی ون کی جو ہے ہائیسٹ پوسٹ فیڈرل گورنمنٹ میں دی ہے جو ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو یہ انام دیا ہے اور جس نے عمران خان کو سزا دی ہے اس کو اگلے دنی لندن پہنچایا ہے اور وہ ما شاء اللہ سپریموں کے ساتھ ملاقات کرتا ہوا دیکھا گیا ہے اور وہ اپنی وصولیاں کر رہا ہے تو اگر اس قسم کی جوڈیشل جو ہے یہ ہمارے ڈاکے مارے جاتے ہیں پاکستان کے عوام کے جیبوں پر مارے جاتے ہیں تو یہ نہ کوئی قانون جو ہے اس کو ان کا جواز بنتا ہے اور انشاءاللہ عدالتیں جو ہے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں گی آئین کی پاسداری کریں گی اور ہمیں یہی یقین ہے کہ رول آف لاؤ اس ملک میں پریویل کرے گا اور عوام کو جو ہے جمہور کو اپنا جمہوری حق ملے گا سر یہ بتاہی گا کہ کل الیکشن کمیشن نے نوے دن میں انتخابات نہ کرانے کا اعلان کرتے ہوئے کہ نہیں ہلکا بنیا ہوئی تو سر اس پروسس میں آپ کیا سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا تیس سال سے تیس سال سے میں ان کا آنکت آ رہا ہوں آنکت آ رہا ہوں اگر وہ کسی اور کے اشارے پر چل کر یہ جو ہے اس طرح کی توالت کرتا ہے الیکٹورل پروسس کو اس طرح سے دفن کرتا ہے جس طرح پہلے کیا گیا پنجاب کا الیکشن نوے دن کے اندر نہیں کروایا گیا کے پی کے کا الیکشن نہیں کروایا گیا اور سرزمین بے آئین بنایا گیا ہے پاکستان کو تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو ہے اس طرح سے یہ الیکشن کمیشن کا یہ اعلان کسی انداز سے کسی طور پر بھی آئین کے کسوٹی پر یہ اترتا ہے یہ ہیلے بہانے بند کر دیں یہ اب کہتے ہیں کہ جی ہم یہ چودہ اگست تک چودہ دسمبر تک یہ پروسس جو مکمل کر لیں گے یہ ہلکا بندیاں کر لیں گے اور اس کے بعد ہم جو ہے ان کو الیکشن شیڈیول دیں گے جو کہ چھپن دن پر محیط ہے اور یہ الیکشن فیبری کے وست سے لے کر ستمبر اپنا مارچ دو ہزار چوبیس دو ہزار چوبیس فیبری وست فیبری دو ہزار چوبیس سے مارچ دو ہزار چوبیس کے درمیان میں الیکشنز ہوں گے تو اس کا کوئی جواز جسٹیفیکیشن آئین میں اس کا نہیں بنتا ہے پھر آئین میں یہ ان کو توسیح آ کے سپریم کورٹ میں لیں گے اب مجھے نہیں پتا کہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کر کے گئے ہیں یہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا انہوں نے اپنی معروضات دی ہیں اور چیف جسٹس صاحب نے کیا ہدایات دی ہیں لیکن جو جوڈیشل ورڈکس ہیں جوڈیشل ورڈکس سپریم کورٹ کے دونوں دونوں مرتبہ سپریم کورٹ نے پہلے کہا کہ آپ پر لازم اور واجب ہے کہ نوے دن میں کریں اگرچہ تھوڑا سا توسیح دی گئی اور چودہ ماہی کا الیکشنز کا حکم دیا اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نظر سانی کی درخواست کو خارج کرتے ہوئے بڑا واضح طور پر سپریم کورٹ نے لکھا کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین سے ماورہ جو اقدامات کیے ہیں یہ آئین کو توڑنے کے مترح عادف ہے اور اس لیے انہوں نے پھر اپنا جو ہے حکم کو ریسٹور کیا اب میں توقع کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ اپنے اس حکم کی اگرچہ عمل نہیں ہو سکا لیکن اس کی عملداری میں توہین عدالت کا ارتقاب جن جن نے کیا ہے ان کو قرار واقع سذا بھی دے اور ان کو نا اہل کرے نا اہل کرے تاکہ وہ پھر پھر چور دروازے سے اپنی طاقت کے بلبوتے پر لوٹی ہوئی دولت کے ذریعے وہ پھر پاکستان کے جو ہے حکمرانی میں نہ آ جائیں سولہ مہینے میں جو اس ملک کی بربادی کی ہے کیا وہ دوبارہ چاہتے ہیں انعام کے طور پر وہ آئیں اور پھر لوٹو پھلے اس کو صاف کرو اس لیٹ کو اور پھر اس کے بعد آؤ اور پھر نئے سیرے سے جو ہے اپنا آپ کو جو ہے متمبل کر کے آئے عوام کے بوٹوں یا جس کے بھی کندھوں پر چڑھ کے آئے اقتدار میں اور پھر اس ملک کو لوٹیں تو یہ میرا نہیں خیال کہ وہ عوام کو فیس بھی کر سکتے ہیں ذرا الیکشن میں جا کر دیکھیں جمہور کو ذرا جا کر دیکھیں جمہور کو انہوں نے مار دیا ہے جو بجلی کی جو تیل کی جو گیس کی مہنگائی کر دی ہے انہوں نے اور جس سے سارے کا سارا جو ہے آپ کی جو ہے افراد سے ذر اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اب تیل جو ہے تین سو روپے تین سو روپے پر لیٹر پہ جا رہا ہے اور تین سو دس روپے پہ ڈالر چلا گیا ہے اور جو انہوں نے حالت کر دی ہے سارہ ہزار ارب روپے سارہ ہزار پانچ سو ارب روپے پاکستان کو مکروز کر کے ہماری تین نسلوں کو یہ قرض کے نیچے دبا کے گئے ہیں دفن کر کے گئے ہیں اللہ ان سے پوچھے گا اور عوام پوچھے گی جی سر دیکھیں یہ ایک آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے ایک سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے ایک پٹیشن کر رکھی ہے کہ یہ سی سی آئی سی سی آئی کا جو فیصلہ ہوا ہے یہ دو وہ چیف منسٹر ہیں جو عوام کے ترجمان ہیں ہی نہیں جو عوام کے ووٹوں سے چیف منسٹر نہیں بنے ہوئے وہ پنجاب اور خیبر پختون خاص کی نمائندگی کر کے کیسے کر سکتے ہیں کہ جی نئی مردم شماری کے بنا الیکشنز نہیں ہیں تو نئی مردم شماری پر الیکشنز ہونے چاہیے ان کو یہ اختیار ہی نہیں تھا سو اس لیے اس کا بھی سپریم کورٹ احاطہ کرے گی اور جہاں تک پنجاب اور خیبر پختون خاکا ہے تو وہاں ایک غصب غصب کیر ٹیکر حکمران ہیں غصب ہیں کے پی کے میں تو اس نے ساری اسیمبلی ڈیزولف کر دی آہ ساری کیابنٹ ڈیزولف کر دی اس لیے کہ ساروں کی بابست کی سیاسی جماعتوں تھے تھی پانچ اسیاسی جماعت کے ہیں چار اسیاسی جماعت کے ہیں تین اسیاسی جماعت کے ہیں الیکشن کمیشن کو لکھنا پڑا اور ساری جو ہے ڈیزولف ہو گئی پنجاب میں بھی الیکشن کمیشن نے لکھا ہے پنجاب حکومت کو پنجاب حکومت کو لکھا ہے کہ آپ صرف ڈی ٹو ڈی کام کر سکتے ہو آپ کے جو بزراء اور جو اس سے معورہ کام کر رہی ہے کابینہ اس کا کوئی قانون اور آئین میں جواز نہیں ہے اور یہ خیجہ آصف کے کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ کے ٹیکر کا کتنا اختیار ہوتا ہے وہ حکومت کے برابر نہیں ہوتے وہ ریگلر حکومت نہیں ہوتی ہے اور نہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں اور نہ وہ نوے دن سے زیادہ تجاوز کر سکتے ہیں دیکھیں عمران خان پہ اس کا اثر یا نہ اثر سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے میرا سروکار یہ ہے کہ قانون کے مطابق آئین کے مطابق ہونا چاہیے اگر انہوں نے بدنیتی سے بدنیتی سے پی ڈی ایم نے اپنے کیسز سے اپنے کیسز سے نکلنے کے لیے راہیں ہموار کی ہیں اور پچاس کروڑ سے اوپر والے سارے کیسز کو دفن کر دیا ہے تو پچاس کروڑ سے نیچے والی کرپشن ہی نہیں ہے ان کے مطابق اور اس کے علاوہ جو انہوں نے اپنے باقی قوانین بنا کے انہوں نے سارے کیسز دفن کر دی ہیں وہ تو کھل جائیں گے عمران خان پر کیا اثر ہوتا ہے کیا اثر نہیں ہوتا ہے وہ عمران خان کا کیس آئے گا تو اس پر جو ہے دیکھا جائے گا یا آپ کو اسپیسیفک کیس بتائیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس پر کیا ہوگا نوے دن کا ریمانٹ بھاڑ میں جائے نوے دن کا ریمانٹ کرتے ہیں یا جو کرتے ہیں اب تو نوے دن کا اب تو ضرورت ہی نہیں ہے ان کو اب تو اللہ باستے اٹھا کے لے جاتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں اور کیون سا نوے دن اور کون سا پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے سو سال میں آج تک کھوسا ہاؤس ڈیرہ غازی خان میں کسی نے ریڈ نہیں مارا ہے کسی نے چادر اور چارز باری کو تحفظ کو پامال نہیں کیا ہے سو سال ہو گئے ہیں انگریز نے بھی نہیں کیا تھا کیونکہ کھوسا قوم ایک ایسی طاقتور قوم ہے جو انگریز کے خلاف بھی لڑتی رہی اور ان کے خلاف بھی سرینڈر نہیں کیا کل پرسوں انہوں نے کھوسا ہاؤس پر ڈیرہ غازی خان میں جا کر ریڈ مارا اور میرے داماد اور میرے داماد کے جو ہے بھائی کو پکڑنے کے لیے گئے اور ذلفقار کھوسا بھی وہاں موجود سے انہوں نے نکل کے پھر گالیاں دیں تو آئی ایس آئی والے آئے اور انہوں نے پکڑ لیا ان کو بعد میں پتا چلا وہ کسی اور ایجنسی کے ہیں اور ان کو چھوڑ دیا گیا مافیا مانگی گئی لیکن کیا یہ کبھی ہوا ہے گے اس طرح سے در و دیوار توڑ کر آپ پھلان کر آپ نے سارا جو ہے گھر میں گھلگ پڑا کر کے توڑ پھوڑ کر کے لائسنسی اسلا لائسنسی اسلا سارا جو صدیوں سے پڑا ہوا تھا جو میراس ہوتی ہے ایک تمندار کی ایک چیف کی میراس ہوتی ہے وہ بھی اٹھا کر لے گئے تو یہ آج کل تو انہیں ضرورت ہی نہیں ہے نوے دن کی بھائی بیسے ہی اٹھا کے لے جاتے ہیں اب آپ کا بتائیں امران ریاض کدھر ہے کدھر ہے امران ریاض کدھر ہے بتائیں آپ اس کا کوئی نوے دن کی بات ہے تو اس لیے چھوڑ دیں جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں یہ قانون اور آئین سے ماورہ چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کا جو ہے عوام کے اندر جو غم غصہ ہے یہ بورڈ مانگنے جائیں گے پی ڈی ایم والے تو پتہ چل جائے گا خودہ صاحب چیف جسٹس سے الیکشن کمیشنر کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد پھر سنسز کا انہیں اعلان بھی کر دیا وہاں دے پیاروں کے ذریعے تو کیا یہ سپریم کورڈ بھی اب جو ہے جساہ چیف جسٹس باتا بندیال بھی کیا ان کے پینلٹ میں چلے گی یا ان کی سونس میں دیکھیں پھر آپ چیف جسٹس عمر اطا بندیال کو پھر آپ جانتے ہی نہیں ہیں عمر اطا بندیال ضرور سافٹ کوکن ہے ضرور وہ جو ہے محذب ہیں بہت زیادہ حلیمی طبعہ ہے لیکن بہت زیادہ پختہ اور فرم ہیں اپنے ارادے میں وہ بالکل ایسی بات نہیں ہے یہ آپ کے سامنے پٹیشن آگئی ہے نا سپریم کورڈ بار اسوسییشن کی تو اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ سپریم کورڈ جو ہے الیکشن سکیڈیول کو کس طرح سے الیکشن کمیشن اور پاکستان کو پابند کرتی ہے اس کا جواب آپ کو انقریب مل جائے گا چیف جیسٹس آف پاکستان جو ہے کوئی پریشر لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ ہی سپریم کورڈ کے جاج پریشر لیتے ہیں سو آپ خاطر جمع رکھیں آنے والے چیف جیسٹس بھی انہوں نے غلط پوٹرے کیا ہے وہ شاید اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے انشاءاللہ ہم پرعظم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں موسیقی